وفاقی دارہ کمت اسلام باہر سے میں ہوں کار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس وقت حالات میں نتائج دلچسپ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ نے جو سپیکر ڈیپٹیو سپیکر کی رولنگ تھی اسے غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا اور وزیراعظم عمران حن کو دوبارہ اپنے عہدے پر بحال کر دیا پی ٹی آئی کارکنان کے لیے اس وقت ایک مرتبہ پھر خوشی کا مقام ہے کیونکہ پہلے جب پرائم نیسٹر عمران حن پرائم نیسٹر تھے تب بھی انہیں خوشی تھی پھر انہوں نے خود اپنی اسمبلیاں تحلیل کی تب بھی خوشی تھی اور اب دوبارہ سے وہ عہدے پر راجوان ہو چکے ہیں تمام وزرائے جو سابقین ہو چکے تھے اب دوبارہ سے انہیں اپنے کلمدان واپس مل چکے ہیں چند دنوں کے لیے تو یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے پی ٹی آئی کارکنان اس پر خوشی کا اظہار کریں جبکہ اپوزیشن کے کارکنان جتنے بھی پی ٹی آئی سمیت باقی بھی تھے وہ تو جشن بنا رہے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں علمیہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے آئینی بہران جب سے پاکستان میں شروع ہوا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ خوشیاں کون منا رہا ہے اور ماتم کون منا رہا ہے اس وقت ابھی بھی حالات یہی ہیں کہ کنفیوجن کا شکار ہیں دونوں پارٹیز مگر ایک اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے ہی عدالت نے ایک بڑا فیصلہ دیا اس کے ساتھ ہی عدد کشمیر میں بھی خلچت شروع ہو چکی ہے اور وفاقی دل حکومت اسلامباد میں کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں میں اپنے سورسے سے یہ کنفرم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کچھ کل ملاقاتیں ہونے جاری ہیں کچھ دو دن پہلے ملاقاتیں ہوئی تھیں یہ ساری کچھڑی جو پک رہی ہے یہ پاکستان کے سیاسی حالات کے پیش نظری پک رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات کدھر جاتے ہیں اس کے بعد ہی عدد کشمیر میں جو فیصلے کیے جائیں گے منظر عام پلائے جائیں گے ابھی اندرون خانہ ویسے تو آپ کو ایک ماحول جو ہے وہ بڑا تھنڈا نظر آ رہا ہے اور بڑے معاملات جو ہیں وہ روٹین کے مطابق نظر آ رہے ہیں مگر اندرون خانہ سٹوری یہ ہے کہ اس وقت سر عبدالکیوم نیازی کی جو حکومت ہے جو کرسی ہے وہ ہترے میں پڑ چکی ہے ان کے اپنے اور کچھ پیرائے جو ہیں وہ اس کرسی سے انہیں ہٹانے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھ چکے ہیں اور اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں گزشتہ جنو میں جو ایک اہم ملاقات ہوئی اس میں یہ فائنل کیا گیا تھا کہ کس شخص کو کیوم نیازی کی جگہ سامنے لانا ہے اور کس طرح سے سامنے لانا ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں جن میں برسل سلطان محمود اور سردار تنویر علیہ السر فیرست ہیں وہ دونوں اس بات پر راضی ہیں کہ سردار کیوم نیازی کو اس عہدے سے ہٹایا جائے گا وہ ہٹیں گے تو کون سردار آئے گا ان دونوں کو کیا ملے گا ان دونوں کی کیا بنیوٹس ہیں یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا باقی ہے مگر اس وقت کی جو اہم ڈیویلمنٹ ہیں جو اہم پیشرفت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ اتنے بھی سادہ ہیں نہیں رہے جتنے نظر آ رہے ہیں اس وقت اسلامباد کی سٹویشن دلچسپ ہے پرسوں جو ہے وہ دوبارہ سے اسمبلی کا اجلاس ہوگا ووٹنگ ہوگی اور اسی میں جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے گا مگر اس سے پہلے کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر حکومت جماعت جو ہے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف یہ اسٹیفوں کے آپشن پہ بھی گول کریں گے مگر اسٹیفوں کے آپشن سے زیادہ اہم ضروری وہ چیز ہے جو صدر کا اختیار ہے جس کے تحت وہ امرجنسی کے لیے استضاع کر سکتے ہیں وہ زیادہ اہم ہے امرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ امرجنسی لگتی ہے یا اسٹیفے دیے جاتے ہیں یا تحریک ادم اعتماد کے ذریعے ہی حکمران جماعت جو ہے وہ گھر میں جاتی ہے کیونکہ اس وقت اتنا سادہ لگ نہیں رہا کہ امران حان جو ہیں وہ چپ کر کے چلے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس پہلے بھی اسٹیفوں کا آپشن تھا آج بھی ہے کل بھی تھا مگر وہ اسٹیفہ کا آپشن جو ہے اس کو اتنے آسانی سے یوٹلائز نہیں کر رہے اس کے برقس نظر یہ آ رہا ہے کہ امرجنسی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے یا کسی اور دوسرے آپشن کو استعمال کر کے اپنے اقتدار کو بچانے کوشش کریں گے اگر ان کا اقتدار نہیں بھی بچتا وہ خود جا رہے ہیں تو وہ اس سارے معاملے کو سیاسی خودکشی کا رنگ دے کر جو ان کے سیاسی محالفین ہیں ان کے لیے آخری قیل ثابت ہونا چاہ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پرسو کیا حالات پیش آتے ہیں اور پرسو کے بعد ازاد کشمیر کی اسمبلی میں کیا تبدیل گیاں رونوا ہوتی ہیں اس وقت حالات انڈر دا ٹیبل جو ہیں وہ کافی زیادہ بگڑ چکے ہیں کافی زیادہ اہم پیش رفت ہو چکی ہیں مگر ابھی انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ کچھ بھی بات کہنا کچھ بھی پیشنگوئی کرنا وہ قبل اس وقت ہے انتظار کیجئے پرسو کا سیشن جو ہے نو تاریخ کو اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ حالات آگے کس طرف جاتے ہیں اور کہاں پہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اپنے دیر دا دا خیار کیے گا میرے چینل کا خیار کیے گا اللہ نے کے بعد